ہندوستان کی سرزمین مصطفیٰ کی ہمیشہ نظروں میں رہی ہے آقا علیہ السلام کی نظروں میں رہی ہے آپ نے صحابہ اکرام کے سامنے بھی فرمایا کہ مدہ ہندوستان سے تھنڈی ہوا کے خوشبو آ رہی ہے ہندوستان سے تھنڈی ہوا کے جونکے آ رہے ہیں ارے یہ دور نزدی کا معاملہ نہیں ہوتا ایک وہ بھی تو خطہ ہے جس کو حجاز کہتے ہیں جس کو نجد کہتے ہیں جو سعودی عرب میں ہے جب مصطفیٰ سے کہا گیا کہ اس کے لئے دعا کریں اس کے لئے دعا کریں آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیر لیا چہرہ مبارک پھیر لیا فرمایا تین دفعہ کہا گیا تین دفعہ مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا نجد کے لئے دعا نہیں کی فرمایا یہاں شیطان کے سینگ آئے گے یہاں فتنے پر پاہ ہوں گے مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ نجد فتنہ پر پاہ ہوگا ایسے لوگ نکلیں گے جو فتنہ پرور ہوں گے نجد کے لئے دعا نہیں کی مگر قربان جائے ہندوستان کی سردمین کے لئے مصطفیٰ نے نہ صرف دعا کی خواجہ مہدین چشتی حجبیری کو اپنا نائب بنا کر بیجا عطائے رسول بنا کر بیجا سلطان الہند بنا کر بیجا اس لئے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دور نزدیک ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا کوئی دور ہے اس کا عشق قبول ہو جاتا ہے کوئی نزدیک ہے جس کے دل میں منافقت ہے وہ رد کر لیا جاتے ہیں اس لئے اللہ حضرت پکار اٹھے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان جس کے دل میں مکمل ہے